اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے رحمان علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کسے کہانیا چینل اور آج کے ہمارے اس کسے کا نام ہے بھیڑیا اور سارس تو چلیے اپنے آج کے اس کسے کا آگاز کرتے ہیں اور کسے کا آگاز کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو ہلکا سا سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے اپنے آج کے اس کسے کا آگاز کرتے ہیں ایک بھیڑیا اپنا شکار کھا رہا تھا وہ تھا ذرا لالچی جلدی جلدی کھانے کی وجہ سے ایک ہڈی اس کے ہلک میں فز گئی بھیڑیے نے بہت کوشش کی مگر ہڈی کسی طرح نہ نکلی اب تو وہ بہت پریشان ہو گیا دل میں کہنے لگا اگر یہ ہڈی میرے ہلک سے باہر نہ آئی تو میں کس طرح کھاؤں گا یہ سوچ کر وہ سارس کے پاس گیا اور سلام کر کے بولا بھائی سارس میرے ہلک میں ایک ہڈی فز گئی ہے تمہاری گردن لمبی ہے تم آسانی سے اس کو نکال سکتے ہو مہربانی کر کے میرے یہ کام کر دو میں تمہیں اس کام کی اجرت دوں گا سارس بولا یہ کونسی بڑی بات ہے میں ابھی نکالے دیتا ہوں بھیڑیے نے سارس کے سامنے بیٹھ کر مو کھولا اور سارس نے اپنی لمبی گردن بھیڑیے کے مو میں ڈال دی اور ہڈی نکال دی بھیڑیہ سارس کا شکریہ دا کر کے چلنے لگا تو سارس نے کہا او جناب میری اجرت بھیڑیے نے کہہ کہا لگا کر کہا اجرت کا نام نہ لو تمہیں تو شکر ادا کرنا جاہیے کہ تمہاری گردن بھیڑیے کے حلق میں جا کر صحیح سلامت نکال آئیے تو قصے کہانیوں کے پیارے دوستوں ہمارے آج سے شورٹ سے قصے سے آپ کو کیا سبق ملا پلیز کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل قصے کہانیا کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پرس کیجئے گا اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فولو ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایسے ہی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ